اسلام علیکم میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں نے اپنی ایک شاعری لکھی ہے تو جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شاعری تھی شکوا جواب شکوا اسی طرز پر لکھی گیا لیکن یہ میں نے اپنی لکھی ہے ذاتی طور پر قرآن کی صدا تو سنیں ہم سوچیں کہ یہ کون غالب ہے ہم پر خالق ہے کون اور کون روح پرور نہ جانا کے میزان وان روز محشر ہیں قصبِ حرام کے طریقے یا ازبر نہ دنیا میں کلفت و راحت کی پرواہ نہ قبا میں جہنم و جنت کی پرواہ عرضِ نظارہ ہر لمحہ جتا ہے شہادت ہے دیتا کہ کوئی خدا ہے ہر ذرہ جس کی مشغولِ حمد و سنا ہے سنم میں ہے ملتی وہ ذات یہ وبا ہے جب کہے گا کہ لاؤ وہ اس روزِ آفت نہ عمل ہوگا دفتر نہ عزرِ عداوت ہو گئی ہماری اتنی اونچی نظر کہ لگ گئے مثلِ شاہین کے پر نہ عرقِ ندامت اور نہ چشمِ تر لذت ہے دیتی ہمیں ہر ایک شر جہاں میں جو ہو ہم سے تقوے میں برتر نظرِ حکارت سے لگتا ہے کم تر مرکد ہے مقصد کچھ ہونا نہ واہ ہے ہونا ہے خاگے سب کا بیان ہے ہر بات الہمی کتب میں ظاہر آیا ہے چاہے زبور وہ انجیل و قرآن ہے نہ دی پہ ہماری ہے ہم کو ابو جو ہو وقتِ حاجت تو پڑھنا ضرور ہوئے مسلم ہم پہ ہے اسی کی ہی رحمت ادائے صلاط نہ رمضانِ زحمت نواز و نصیحت کی باتیں سماعت جو ہو حکمِ شریعتوں انہی تو نہیں اس کی حاجت بس ہر بندہ مہو اور غرقِ دنیا کے مقصد ہے تو صرف مرگِ دنیا نہ کرے ظاہر حق جو چھپائے وہ دوست شریعتِ محمد جو نہ بتائے وہ دوست قصبِ حرام جو جائز بتائے وہ دوست موت کی لذت سے جو نہ ڈھرائے وہ دوست زبان سے ہے مسلم عمل میں نہ بھرپور کے زمانہ آجب و رجبی ہے دستور ہیں دنیا میں مسلم اپنے مقصد سے غافل ہیں لائکِ شعور پر پھر بھی وہ جاہل گیرے ہیں بھور میں دور ان کا ہے ساحل مگر کوشش و کاوش سے فطرت ہے کاہل یہی ہیں وہ مسلم یہی ہیں وہ مسلم جن کو عروج سے زوال ہے کہ نہ ہو بیان جن کی ایسی مثال ہے